کہ اسرائیل بہت طاقتور ہے ہندو کہتا ہے کہ سارے عرب ایک طرف دوسری طرف ایک جہودی ریاست اسرائیل اور اسرائیل نے پہلے بھی عرب اسرائیل جنگ میں پورے کے پورے عرب کو گھرا دیا تھا ہر چکا تھا پورا کا پورا عرب اور عرب کا نقشہ بگاڑ دیا تھا اسرائیل نے اگر دیکھیں تو یہ اسرائیل ریاست ہے ہی نہیں بلکہ یہ امریکہ کا ایک حصہ ہے جو عرب کے درمیان بسایا گیا ہے جسے امریکہ ہر طرح سے اپنی ملٹری سے اپنے پیسے سے پورے سے سپورٹ نہیں کرتا بلکہ یہ سمجھے کہ جیسے ایک صبح دوسرے کو دیتا ہے ویسے ہی مرکز سے یہ پیسہ لیتا ہے ایک طرف پوری اسلامی دنیا ہے دوسری طرف امریکہ یورپ اور اسرائیل ہیں ان سے مقابلہ کیا ہے آج سارے اسلامی مولک ایک ہو کر بھی اسرائیل امریکہ کو سبق سکھانے کی بات بھی کریں تو پورے کے پوری دنیا کا میڈیا ہسنے لگتا ہے آپ کو بتا دوں کہ یورپ سے کوئی ملک اسرائیل میں اپنی فوجی آرمی نہیں بھیجے گا امریکہ بھیجے گا کیونکہ وہ اس کا پارٹ ہے لیکن دوستو یہ یورپین تو اتنے بے حص ہو چکے ہیں سپتال میں حملہ ہو جاتا ہے پندرہ سو لوگ ایک جھٹکے میں شہید ہو جاتے ہیں لیکن اسرائیل کی مضمت نہیں کرتے مسلمانوں کو سوچنا ہوگا کہ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں ایک طرف پورا کفر ہے تو دوسری طرف پورا اسلام لیکن فتح ہمیشہ اسلام کی ہوتی ہے اگرچہ افانستان میں بیس سال کی میند سے پورا یورپ اور امریکہ مو کی کھا چکا ہے اسرائیل نے ایک جھٹکے میں پندرہ سو مریض اسپتال میں شہید کر دیئے لیکن غیرت اب تک یورپین ممالک کی نہیں جاگی کہ وہ مضمت تک کر سکیں کیوں صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ زندہ ہو کر آپ کی مدد کریں گے بلکہ آپ میں سے ہی ایک صلاح الدین ایوبی اٹھ کر کیوں نہیں آجاتا فلسطین والے کہتے ہیں کہ امام مہدی ہمیں بچائے گا لیکن آپ کو بتا دوں کہ کوئی نہیں آنے والا جو کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے خود ہی کرنا ہے پاکستان جب بند رہا تھا تو اپنے بزرگوں سے پوچھے کہ وہ لوگ بھی کہتے تھے امام مہدی آئیں گے جو ہندو ظالم سرداروں سے یا پھر برٹش سے ہمیں نجات دلائیں گے لیکن وہ قائد عظم آتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں اب فلسطین مکمل تباہ ہے اب کوئی جنگ بندی کی بات نہیں کرنی بلکہ اب فلسطینی مجاہدوں کو گوریلا بار کرنی ہوگی جیسے اوانستان میں ہوا ہے بڑی بڑی پاور دھیر کر دی ہیں یہاں پر سب سے بڑی بات پاکستان جیسا ملک تھا اوانستان کے ساتھ جس نے سارے مہاجر اپنے سر لیے مجاہدوں کو پناہ دی دیکھ لیں آئی سارے لوگ مصر کی سرد پر کھڑے ہیں مر رہے ہیں کٹ رہے ہیں لیکن مصر انہیں اندر آنے نہیں دیتا کال اگر پاکستان بھی اوانستان کے ساتھ ایسا ہی کرتا تیس ملین مہاجر پشاور اور کوئیٹا کی سردوں پر کھڑے رہتے تو پاکستان نہ سردیں کھولتا ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا لیکن پاکستان نے انہیں جگہ دی آج وہ لوگ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں بڑی پاور کو دھیر کرنے کے لیے بہادر پڑوسی ہو یا پاکستان جیسا پڑوسی ہو تو پھر یہ سب ممکن ہو سکتا ہے لیکن فلسطین والے قصے میں مصر ہے لیکن وہ مصر پاکستان جیسا غیرت مند ملک بلکل نہیں ہے لیکن دوستو شام ہے شام کے گھلان کی پہاڑیاں اسرائیل کے ساتھ ٹیچ ہوتی ہیں اور اسرائیل میں اگر داخل ہونا ہے تو آپ نے شام کے گھلان کی پہاڑیوں سے آپ داخل ہو سکتے ہیں اور فلسطین کے لوگ اسرائیل میں وہاں سے جہاد کر سکتے ہیں جیسا کہ شمالی ہلاکجات میں اگر یہی پلان اپنائیں گے تو یقین مانی ہے امریکہ اسرائیل یہاں سے شکست کھا کے بھاگیں گے آخر میں یہی کنگا کہ نہ میدی آئیں گے نہ کوئی اسلامی مالک اپنی فوجیں بھیجے گا میدی اپنے ٹائم پر آئیں گے ہمارے کہنے سے نہیں آئیں گے افغان جہاد کو اگر یہ اپنا لیتے ہیں یہ لوگ پورا ملک آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا جنگ بندی کی بات تو آپ نے کرنی ہی نہیں ہے کیونکہ آپ اپنا مل تباہ کر کے کونسی جنگ بندی کروا کے اپنا فائدہ لیں گے بلکہ آپ اب سے پیچھے ہٹنا نہیں ہیں اب جا کر اسرائیل کو ہلانا ہے